اسلام علیکم بچوں آج جو ہے میں جو شروع کرنے لگا ہوں بچے بہت important topic ہے تو بچے common iron effect اور یہ questions کے آنے کے بھرپور chances ہوتے ہیں کیونکہ solubility products جو ہے وہ بھی بڑا important topic ہے لیکن کیونکہ وہ smart syllabus میں include نہیں ہے تو اس ویہے سے بچے جو common iron effect ہے اس کے کامنز کم آنے کے chances بچے کامنز کم اس کے آنے کے chances 90% تو بہت important topic ہے بچے تو discuss کرنے لگا ہوں کیا ہے بچے common iron effect کیا ہے بچے common iron کیا جی effect ٹھیک ہے جی common iron کیا جی اچھا اروہ بچے آپ بتائیں common iron کا کیا مطلب ہوتا ہے what is mean by common common بتائیں کوئی بچہ بتا دے common کا کیا مطلب ہوتا ہے common کا مطلب ہوتا ہے بچے ایک جیسا ٹھیک ہے common کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ٹھیک ہے تو ایسا effect جو ایک جیسے iron سے آئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے بچے common iron effect تو ہم اس کو یوں define کر سکتے ہیں بچوں کہ when کہہ بچے when degree of ionization when کہہ جی degree of ionization when degree of ionization is suppressed degree of ionization is کہہ جی suppressed ٹھیک ہے when degree of ionization is کہہ جی suppressed by the addition of by the addition of an electrolyte an electrolyte having common iron note کرتے جائے بچے having کیا جی common iron is called کیا کلاے گا بچوں common iron effect کیا کلاے گا بچے common iron effect اچھا بچے what is mean by degree of ionization degree of ionization کا کیا مطلب آئین بننے کی capability آئین بننے کی capability جب کیا ہو جائے suppressed ہو جائے suppressed کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کام ہو جانا جب ہم کیا کریں گے اس میں کوئی ایسا electrolyte ڈالیں گے جس میں کیا ہو بچے common iron ہو کیا ہو بچے common iron ہو تو کیا ہو جائے گا بچے اس effect کو ہم کیا کہتے ہیں بچے common iron effect کیا کہتے ہیں بچے common iron کیا ہے جی effect جب degree of ionization جو ہے وہ suppress ہو جائے کام ہو جائے جب ہم اس میں کوئی ایسا electrolyte جالیں جس میں کیا ہو بچے common iron ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے بچے common iron کیا جی effect ٹھیک ہے جی اچھا جی اب دیکھیں بچے یاد رکھیں بچے بہت important چیز آپ note کریں بچے ٹھیک ہے دیکھیں بچے اگر ionization جو ہوتی ہے یاد رکھیں بچے ionization ionization اگر greater ہے تو what is the effect on solubility solubility کے اوپر کیا ہوگا بچے اس کا effect اگر ionization زیادہ ہے تو یاد رکھیں بچے جو solubility ہوتی ہے solubility وہ بھی کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے ionization زیادہ solubility زیادہ ionization کم solubility کم ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کیا ہے دونوں کا direct relationship ہے ionization زیادہ solubility زیادہ ionization کم solubility کیا ہے بچے کم ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ when a degree of solubility دوسری definition when degree of solubility is suppressed by the addition of an electrolyte having common ion تو اس کو ہم کیا کہیں گے بچے common ion effect کیا کہتے ہیں بچے common ion effect اچھا آپ بتائیں بچے کبھی کراچی کا وزیٹ کیا ہے آپ لوگوں نے کون کون کراچی کیا ہوا ہے ہاں جی کون کیا ہوا ہے جی اور کوئی بول بھی نہیں ہزرا آپ بتائیں بچے کراچی گئی ہوئی ہے سی نہیں میں نہیں گئی ہوئی اچھا نہیں گئی چلیں ٹھیک اب جب کراچی جائیں گے تو سب سے زیادہ important چیز دیکھنے کا کیا ہوتا ہے آپ کا کہ وہاں پہ جائیں گے تو کیا چیز دیکھیں گے ہم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بچے نمک شریف جو ہے وہ وفر مقدار میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ جناب وہ جو نمک ہے وہ وہ وہاں پہ پہ جاتا ہے جسے ہم سوڈیم کلورائیڈ بھی کہتے ہیں تو جو نمک ہم صاف کرتے ہیں بچے وہ کس کی ذریعے کرتے ہیں بائی یوزنگ کیا جی کامن آئین ایفیکٹ کس کے ذریعے کرتے ہیں بچے بائی یوزنگ کامن آئین ایفیکٹ وہ کیسے دیکھیں بچے ہمارے پاس کیا جی این ای سی ای 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 کیا ہوتا یہ کیا ہے بچے ایکواز سلوشن ہے ایکواز ایکواز سلوشن ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں برائین سلوشن بھی کہتے ہیں واتر کے اندر یہ آئین میں کنوائٹ ہو جاتا ہے بچے این ای پوزیٹیو پلاس کیا ہوتا جی سی ای نیگیٹیو ہم کیا کرتے ہیں بچے اس سے گیس پاس کرتے ہیں جس گیس کو ہم کیا کہتے ہیں بچے ای سی ای کہتے ہیں ٹھیک اگر ہم اس سے ای سی ای کو پاس کریں ٹھیک ہے تو ای سی این میں کنوائٹ ہوتی ہے بچے ای پوزیٹیو پلاس کیا ہوتا ہے بچے سی ای نیگیٹیو کیا ہوتا ہے بچے ای پوزیٹیو ہوں تو دیکھیں میں نے آپ کو لی شیٹلی پرنسیپل میں بتایا تھا کہ اگر یہاں پہ کنسنٹریشن کیا ہو جائے بچے زیادہ ہو گئی ان آئینز کی ٹھیک ہے تو اب اس کو کنزیوم کرنے کے لیے ریاکشن کدھر موگ کرے گا بچے فارورڈ کے بیک وارڈ کدھر موگ یا تو وہ نیسیل بنائے گا یا پھر کیا بنائے گا ایسیل اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ نیسیل بنائے ایسیل بنائے ٹھیک تو یاد رکھیں بچے جو ہمارے پاس جو چیز جو ہوتی ہے جو کام سالوبال ہوتی ہے اسی کے اندر ہمارے پاس کیا بنتے ہیں بچے پریسیپیٹیٹس بنتے ہیں جو چیز کام سالوبال ہوتی ہے اسی کے ہمارے پاس کیا بنتے ہیں بچے پریسیپیٹس بنتے ہیں تو سوڈیم کلورائیڈ جو ہے وہ کام سالوبال ہے ایسیل زیادہ سالوبال ہے اس ویسے ہمیں پریسیپیٹس کیا جیسی سوڈیم کلورائیڈ اور یہ جو سوڈیم کلورائیڈ ہے اس کے اندر صرف کون کون سے آئینز ہوں گے بچے سوڈیم اور کلورائیڈ آئینز ہوں گے کوئی ایمپیورٹیز نہیں ہوں گے تو اس ویسے کیا ہو جائے گا جو سوڈیم کلورائیڈ اس سے ہم حاصل کریں گے پریسیم کلورائیڈ ہوگا پریسیم کلورائیڈ پریسیم تو اس آئین کو ہم کیا کہتے ہیں بچے کامن آئین ایفیکٹ کہتے ہیں کلورائیڈ جب دوبارہ انہوں نے ریاکٹنٹ بنا دیا تو سپریس ہو گئی اس کو ہم کیا کہتے ہیں کامن آئین ایفیکٹ کامن آئین ایفیکٹ اس کو میں ڈائیگرام سے بھی شو کرتا ہوں بچے یہ دیکھیں ہمارے پاس براہ آئین سلوشن پڑا ہوا ہے اس کے اندر بچے بے شمار آئینز ہیں کس کے بچے سوڈیم کے آئینز ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس کلورائیڈ کے آئینز ہیں یہ دیکھیں اور بھی بنا دیں سوڈیم آئین یہاں کیا ہے کلورائیڈ آئینز ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پہ ہم کیا ڈال رہے ہیں بچوں الیکٹرولائیڈ ڈال رہے ہیں کون سا الیکٹرولائیڈ ڈالا جی یہ دیکھ لو ایش سی ایل ڈال دیا جی ایش سی ایل کن کے آئینز میں کنوائیڈ ہوگا بچوں ٹھیک ہے جی ایش سی ایل کو میں اس لائینز یعنی ایک اور کلہ سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں بچے ایج پوزیٹیو اور پلس کیا جی سی ایل نیگیٹیو ہے کیا جی ایج پوزیٹیو اور سی ایل نیگیٹیو یہ دیکھو بچے ایج پوزیٹیو ہیں اور سی ایل نیگیٹیو ہیں تو یہ جو سی ایل ہیں یہ کہیں گے اوہو یہ دیکھو ایک اور آئین آگیا ہمارے جیسا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جیسا آئین ہے تو یار کیوں نہ یار ہم لوگ آپس میں رییکٹ کر دیں سوڈیم سے ٹھیک ہے اور سوڈیم کہہ گا چلیں آئیں جی بسم اللہ کریں ٹھیک ہے تو وہ سوڈیم کے ساتھ کیا کریں گے رییکٹ کر کے دوبارہ کیا بنا لیں گے دے فارم کیا بنا لیں گے این اے سی ایل جسے ہم کیا کہتے ہیں بچے سوڈیم کلورائیڈ تو اس ویسے اس سوڈیم کلورائیڈ کے اندر صرف سوڈیم اور کلورائیڈ آئینز مجود ہیں اس ویسے کیا ہوگا جو سوڈیم کلورائیڈ ہم کامن آئینز سے حاصل کریں گے it is present in pure فارم کیا پائے جائے گا بچے it is present in کیا ہو جائے گا بچے pure فارم تو یہ جناب بہت اچھا میتھڈ ہے کامن آئینز سے ہم کیا کرتے ہیں we can obtain کیا جی different کیا جی salt اچھا آپ بچے فیڈل بوک میں ایک اور بھی example دی گئی ہے دیکھیں جی ہمارے پاس کیا ہے بچے naf ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بچے یہ کن کن آئینز میں convert ہوگا it is converted into کس میں convert ہو جائے گا na positive plus کیا ہو جائے گا f negative میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کن کن میں convert ہوگا بچے it is converted into edge positive اور کیا ہو جائے گا بچے f negative تو یہ جو دیکھیں یہ جو آئین ہے بچے this آئین is car کیا کلایا گا بچے common آئین this آئین is car کیا کلایا گا common آئین اب بتائیں بچے بہت important بچے بہت important بتائیں جی اب ہمارے پاس کس کے precipitates بنیں گے آیا naf کے بنیں گے یا hf کے بنیں گے شاوش option a ہے جی ہمارے پاس naf alpha option ہے جی ہمارے پاس naf beta option ہے جی hf ٹھیک ہے جی charlie option ہے جی ہمارے پاس کوئی بھی کہہ لیں جی کوئی precipitates no precipitates are formed no precipitates are کہ ہیں جی farmed ٹھیک ہے جی اور delta option ہم کوئی بھی اور لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بتائیں جی کس کے precipitates بنیں گے naf کے hf کے یا کوئی precipitates نہیں بنیں گے بولیں جی شاوش کوئی بچے بتا دے سرنیف کے بنیں گے بتایا ہے کہ وہ ہمارے پاس compound بنے گا common ion سے جو ہمارے پاس less soluble ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بچے less soluble ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جو less soluble ہے وہ کون سا ہے hf less soluble کون سا ہے بچو hf اس ویسے جو ہمارے پاس precipitates بنیں گے وہ کس کے بنیں گے hf کے بنیں گے تو ہمارے پاس جو beta option ہے بچے correct one ہے بیٹا option اس کے ہو جائے گا correct one تو یاد رکھنا ہے concept یاد رکھنا ہے بہت important بچے ہمارے پاس جو salt بنتا ہے یا جو precipitates بنتے ہیں جو crystals بنتے ہیں وہ اس compound کے بنتے ہیں جو less soluble ہوتا ہے یا weak چیز ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے جو weak ہوتی وہ کام ionize ہوتی ہے جو کام ionize ہوگی اس کے لئے ہوگا اور میری اس کے بعد جو بڑی super trick ہے بچے ہمیں کیسے پتا چلے گا یا زیادہ ionize میں یا جو acid ہے وہ زیادہ ionize میں convert ہوگا یا کام ionize میں convert ہوگا تو اس کو آپ ایک cl converted into کس میں convert ہو رہا ہے cl negative ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کیا ہو جائے گے اس کے اندر ہم نے hcl gas ڈالی ٹھیک ہے تو it is converted into h positive plus بن رہا ہے cl negative بن رہا ہے تو اس common ion کی ویسے we can get more and more sodium chloride which دوسری application بچے ماشاءاللہ بھی آپ لوگ first year میں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا بچے جب second year میں جائیں گے تو وہاں پہ جناب آپ ایک practical کرتے ہیں بچے جس کو ہم کیا کہتے salt analysis ٹھیک ہے salt کیا جی analysis اب دیکھیں بچے salt جو ہیں وہ کس طرح کے بنے ہوتے ہیں بچے salt دو طرح کے بنے ہوتے ہیں ان میں دو طرح کے ائنز ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں بچے cateins radicles ہوتے ہیں اور anines radicles ہوتے ہیں ٹھیک ہے cateins کون سے ہوتے ہیں بچے اس کے لئے میری trick یاد رکھیں بچے cateins کو یاد کرنے کے لئے یہ جو cateins ہوتا ہے ان کا کون سا star ہوتا ہے بچے لیو کہتے ہیں جی لیو جن کا star ہوتا ہے بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں لیو سے کیا بنتا ہے لاص اف الیکٹران اسکارڈ اوکسیڈیشن لاص اف الیکٹران اسکارڈ کیا پوزیٹیو چارج ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ ہے بچے تو اینے کی اوپر کون سا چارج تھا پوزیٹیو اس کو ہم کیا کہیں گے جبکہ جو اینائن ہوتے ہیں اینائن کے لئے ٹرک یاد رکھیں بچے سوپر ہے ٹرک ہے بچے اینائن گھر میں رہتے ہیں ہیں اور کہیں نہیں جاتے کتر رہتے ہیں بچے گھر میں رہتے ہیں آپ لوگ بھی تو گھر میں رہتے ہیں نا تو گھر سے کیا بنتا ہے گیننگ آف الیکٹران اس کا ریڈکشن گیننگ آف الیکٹران اس کا ریڈکشن اکسر سٹوڈنٹ بھول جاتے ہیں what is اوکسیڈیشن what is اس وجہ سے ان کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے بچے اور انا گھر میں رہتے ہیں اس وجہ سے ان کے اوپر کون سا چارج ہوتا ہے بچے نیگٹیو چارج ہوتا ہے ان کو ہم بیسک ریڈیکل کہتے ہیں اس ڈیک ریڈیکل بھی کہتے ہیں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا بچو ٹھیک ہے تو اب آپ ان کے جب ہم ڈیٹیکشن کرتے ہیں بچو تو کیا کرتے ہیں بچے ان میں ہم دو چیزیں ڈالتے ہیں فاریزمپل جیسے اگر ہم نے سیکنڈ گروپ کی ڈیٹیکشن کرنی ہے یا پھر فیفت گروپ کی ڈیٹیکشن کرنی ہے تو اس کے لیے ہم گروپ ری ایجنٹ نیج پوزیٹیو پلس کیا ہو جائے جی ہو جائے نیگیٹیو اب اس کے اندر کیا ڈال دیتے ہیں بچے امونیم کلورائیڈ کیا ڈال دیتے ہیں بچے امونیم کیا جی کلورائیڈ تو یہ کن کن آئینز میں کن وائٹ ہو جاتا ہے پلس ہمارے پاس ہو جاتا ہے جس کی ویسے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس پریسپٹیٹس بن جاتے ہیں کیونکہ یہ کام جو ہے ہمارے پاس یعنی ویک جو ہے وہ بیس ہے تو اس وقت پریسپٹیٹس کس کے بنے گے امونیم ہائیڈروکسائیڈ کی تو جب یہ پریسپٹیٹس بن جاتے ہیں تو ہم انالائز کر جاتے ہیں کہ یہ سیکنڈ جو ہے بیسک ریڈیکل گروپ جو ہے وہ کیا جی پریزنٹ ہے تو اس کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کیا 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 جاتا ہے بچے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کیا جی کام آئین تو دوسری اپلیکیشن لکھ لیں کہ we can detect we can detect کیا ہے جی ریڈیکل دیورنگ سالٹ analysis by common آئین by کیا ہے بچے common آئین تیسری اپلیکیشن بچے ہم کیا کرتے ہیں بچے solubility of کیا بچے solubility of solubility of less soluble salt solubility of کیا جی less soluble کیا جی salts ٹھیک solubility of کیا بچے less soluble salts بہت important بچے ہم کیا کرتے ہیں بچے solubility جو ہوتی ہے جو less soluble salts ہوتے ہیں اس کو ہم decrease کر سکتے ہیں اس کی solubility کو ہم کیا کر سکتے ہیں بچے decrease کر سکتے ہیں by using common ion effect by using common ion effect پر ایک salt ہے بچے وہ کام solubil جی water کے اندر اس کو پٹاشیم colorate ہے it is converted into کس میں convert ہو جائے بچے k positive plus کے ہو جائے c lo 3 کے ہو جائے minus ٹھیک ہے اب اگر فرزمپل اس کے اندر میں potassium coloride ڈال دیتا ہوں more soluble salt ڈال دیتا ہوں تو it is converted into کے پر positive پاس جو precipitates بنتے وہ less soluble salt کے بنتے ہیں تو you can obtain the precipitates of potassium coloride پٹاشیم colorides کیا کریں بچے آپ precipitates حاصل کریں گے یہ kc lo 4 بھی ہے kc lo 3 بھی ہے دونوں ہم لکھ سکتے بچھو ٹھیک ہے اب مقصد کیا ہے اس application کا مقصد کیا ہے کہ ہم جناب پہلے بچارہ potassium coloride بہت کم آئیس میں convite ہو رہا تھا اور ہم نے اس کو اور زیادہ تکلیف پہنچا دی بائی ایڈنگ کیا پٹاشیم coloride ٹھیک ہے دیکھیں بچے آپ لوگ کبھی بیمار ہوئے ہوں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ایک ٹھا قسم کی آپ سے تگڑی سی فیس لیتا ہے اور پھر جناب آپ کو ایک نسخہ شریف لکھ کے دیتا ہے جناب یہ دیکھیں جی اس نے نسخہ شریف لکھا جی ٹھیک ہے جو آپ کو سمجھ نہیں یادتا آپ میڈیکل سٹور کی اوپر جاتے ہیں میڈیکل کلورائٹ ایک سالٹ ہے اکثر میڈیسن جو آپ کو دی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے پانی کو گرم کرنا ہے بچوں اور جناب اس کے اندر اتنا سارا پانی ایڈ کر کہ اس کو اچھے طریقے سے لا کے تین دن میں ختم کرنا ہے تو جو سالٹ ہوتے بچے سالٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنا ہے بچے 0.5% ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اگر چاہیے سارٹ 0.2% تو اگر ہمیں کیا کرنا اس کی سالوبلٹی کو کم کرنا ہے تو کیا کریں گے بچے بائی ایڈنگ کیا جی مور سالوبل سارٹ کیا کریں گے بچے اس کی کیا کریں کے آئونیزیشن کو کام کر سکتے ہیں یعنی ویسے اگر ہم دیکھیں سپوز کر رہے ہیں اس کی جو سالوبلٹی واتر میں ہے وہ کیا ہے بچے 0.5% ہے اگر ہم نے اس کو لے کے آنا ہے کہ بچے 0.2% تک تو کیا کریں گے ہم اس کے اندر پوٹاشیوم کلورائی ڈال دیں گے پوٹاشیوم کلورائی ڈالنے سے اس کی آئونیزیشن سپریس ہو جائے گی جب سپریس ہو جائے گی تو بچے پوٹاشیوم کلورائی اس پرسنٹیج is 0.2% اس پرسنٹیج کیا ہو جائے گی بچے 0.2% اور یہ جو ہے ہمارے پاس بہت بہت امپورٹن ہے especially in فارماسوٹیکل انڈسٹیج جہاں پہ مسلح قسم کی میڈیسن بنتی ہیں تو اس اپلیکیشن is اپلائیڈ فارماسوٹیکل اور میڈیکل انڈسٹیج ٹھیک ہے بچو تو ہم جو سالویبیلیٹی ہوتی ہے لیس سالویبل سارس کی اور کام کر سکتے ہیں بائی یوزنگ کیا ہے بچو کامن آئین ایفیکٹ بائی یوزنگ کیا جی بفر سلوشن ٹھیک ہے جی بفر کیا جی بفر سلوشن ٹھیک ہے بفر سلوشن جو ہے وہ ہم نیکس چپٹر میں ہم پڑھیں گے بچے بڑی ڈیٹیل سے نا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بچے بفر سلوشن ٹھیک ہے اور یہ بفر سلوشن کیا ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے بچے ریزیسٹ کرتا ہے ریزیسٹ ان کیا ہے بچے پی ایچ کیا کرتا ہے بچے ریزیسٹ کرتا ہے ان پی ایچ فاریزمپل ایک بفر سلوشن ہے بچو سی ای تھری سی او ایچ اس کو ہم کیا کہتے ہیں بچو ایس ٹھیک ایس کیا کہتے ہیں بچو ایس ٹھیک ایس ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو سالٹ ہوگا بچے فاریزمپل اس کو میں آئنس میں کنوارٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے اس کو سی ایس سی ڈبل او نیگیٹیو اور پلس کے ہو جائے بچے ایچ پوزیٹیو اس میں کیا ہوتا ہے بچے بفر سلوشن میں بھیک سالٹ آف کیا ہوتا ہے بچے سٹرانگ ایس ٹھیک ہے ٹھیک تو بفر سلوشن جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کامن آئین ہوتا ہے اس بنیاد پہ وہ کیا کرتا ہے بچے پی ایچ کو ریزسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آج میں یہ کہہ رہا ہوں بچے کہ آپ لوگ جو زندہ ہیں نا وہ بفر سلوشن کی وجہ سے زندہ ہیں اس کی میں ڈیٹیل بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو ٹھیک ہے اگلے نیکس چپٹر میں تو دیکھیں جی آپ لوگ مارکیٹ جاتے ہیں آپ کے پاس ہنٹرڈ روپیز ہے دیکھتے ہیں جناب بڑی جناب مزہدار قسم کی جلیبیاں تیار ہو رہی ہیں تو آپ لوگ جناب کیا کرتے ہیں دس روپی کی جلیبی کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں برگر بڑا مزے کا ہے تو آپ پانچ روپی کا برگر کھا لیتے ہیں اس کے بعد جناب کیا کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں جی پیزا جناب آپ دس روپی کا پیزا کھا لیتے ہیں تو پھر کیا کہو گا بچے تو آپ کیا کریں گے بچے لتاڑیاں پتاڑیاں ماریں گے ٹھیک ہے جی آپ کے پیٹ میں گڑبر شروع ہو جائے گی صحیح ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو سلوشن دے گا یا پھر نہیں دے گا ٹھیک ہے لیکن تھوڑی دیر آف دیر کے بعد بفر اس کو ریزیس کر لیتا ہے اور آپ بلکل فریش کے فریش ٹھیک ہے نا تو یہ بفر کا احسان ہے اگر آپ ایک چیز بھی کھا لیتے آج آپ نے بڑی چیزیں کھائی ہوں گی ٹھیک ہے آپ کی اممہ جان نے کہو میرا بچہ آج گھر میں ہے ٹھیک ہے تو بڑی چیزیں کھلائی ہوں گی آپ کو تو برحال بفر کا احسان ہے کہ اس نے کیا کر لیا بچو ریزیسٹ کر لیا تو بفر بھی جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے بچے کامن آئین جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ ہے بچو اپلیکیشن آپ کیا ہے بچے کامن آئین ایفیکٹ اور یہ ہے جی آپ کا آج کا لیکچر جی بچے کوئی اینی قویس کیس